اسلام علیکم اتیولا جان ایم جے ٹی بی اسلام آباد میں یہاں نیشنل پریس کلپ کے سامنے بلوچستان سٹوڈنٹس کاؤنسل بلوچستان سے آئے وے وہ طالب علم جو کہ پورے پاکستان سے کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں آج ہاں اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں ان کا احتجاج ہے حکومت کی ان نئی پولیسیوں کے خلاف جن کے مطابق اسلام آباد پولیس خاص طور پہ اور مبینہ طور پہ خفیہ ادارے جو ہیں اسلام آباد کی یونیورسٹیوں میں جا کے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طالب علموں کی پروفائلنگ کر رہے ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں ان کی فیملی ڈیٹیلز معلوم کر رہے ہیں اور بقول ان سٹوڈنٹس کے ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے بلوچستان کی یہ طالب علم بہت دور دور سے اسلام آباد میں اپنے ملک پاکستان کے اسلام آباد در اخلافہ میں تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں اور ان میں خواتین اور مرد نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے جو یہاں پہ اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسلام آباد کی یونیورسٹیوں میں یہ جو آپ ٹینٹ دیکھ رہے ہیں یہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر یہ ٹینٹ ہے اور یہاں پہ خاص طور پہ حفیظ بلوچ جو ایک بلوچ سٹوڈنٹ ہے جن کا تعلق کا اجازم یونیورسٹی سے ہے وہ بھی کچھ عرصہ پہلے لا پتہ ہوئے ان کو بلوچستان سے ہی ان کی ایک اکیڈمی سے پرائیوٹ اکیڈمی وہ چلا رہے تھے وہاں سے ان کو لا پتہ کیا گیا اٹھایا گیا آج تک ان کا پتہ نہیں چلا اور جو پریس لیز اس وقت ہمارے سامنے ہے جو ان سٹوڈنٹ کی طرف سے جاری کی گئی ہے اس میں جو کچھ حقائق بتائی گئے ہیں وہ بھی بہت ہی پریشان کن ہیں اور اس پریس لیز کے مطابق ایک انتہائی عام مسئلہ ہے جو ان طالب علموں کو درپیش ہے کہ بلوچستان اس ملک کا پسمندہ ترین صوبہ ہے جہاں کے عوام مختلف قسم کے معاشی اور انتظامی مسائل سے دوچار رہے اس کے ساتھ سب وہاں تعلیمی اداروں کی کمی اور یونیورسٹیوں میں میاری تعلیم نہ ہونے کے برابر ہیں تعلیمی اداروں کے اہاتوں سے طلبہ کی لاپتہ ہونے بلوچستان یونیورسٹی کوئٹا میں سال دوزار انیس میں پیش آنے والے حراسمنٹ کیمروں کے کیسز سامنے آنے کے بعد طلبہ خود کو وہاں پہ غیر محفوظ محسوس کرنے لگے ہیں جس کے سبب سالانہ سیکڑوں کی تعداد میں طلبہ علم کے حصول کے لیے اسلام آباد اور پنجاب کے تعلیمی اداروں کا رخ کرتے ہیں اس وقت اسلام آباد اور پنجاب کے تعلیمی اداروں میں ہزاروں کی تعداد میں بلوچ طلبہ زیر تعلیم ہیں لیکن بدکستی سے جن آلات سے تنگ آ کر ان طلبہ نے اسلام آباد اور پنجاب کے تعلیمی اداروں کا رخ کیا تھا انہی آلات کا سامنہ اب بلوچ طلبہ کو یہاں اسلام آباد میں بھی کرنا پڑھ رہا ہے گزشتہ مہینے لاہور کے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم چار بلوچ طالب علموں کو رات گئے ان کے ہاؤسٹل سے بغیر کسی ایف آئی آر کے گرفتار کر کے حراسہ کیا گیا جنہیں چند دن غیر قانونی طور پر زیر حراست رکھنے کے بعد بازیاب کرا لیا گیا روہ مہینے گجراج یونیورسٹی میں زیر تعلیم بلوچ اور پشتون طلبہ کو یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ایک ٹیم سے ملانے کے بہانے بلایا گیا ٹیم کے ساتھ ملنے والے طلبہ کے موبائل فونز لے کے ان کے میسیجنگ ایپس اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس چیک کیے گئے ساتھ ہی ان طلبہ سے کچھ غیر متعلقہ سوالات پوچھ کے انہیں حراسہ کیا گیا جو کہ انتہائی قابل مضمت عمل ہے بلوچ طلبہ کے ساتھ ہراسمنٹ کا ایک اہم واقعہ حال ہی میں قادیعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ فیزکس کے طالب علم حفیظ بلوچ کے ساتھ پیش آیا حفیظ بلوچ ایک ایمفل سکالر ہے جن کا تعلق بلوچستان کے دور افتادہ علاقے خوزدار کے گاؤں باغبانہ سے ہے انہیں گزشتہ چند مہینوں سے میجر مرتضی نامی ایک شخص کی طرف سے فون کالس پر مسلسل دھمکیاں دی گئی اور ملنے کا کہا گیا حفیظ بلوچ چند ذاتی مسروفیات کی وجہ سے میجر مرتضی سے نہیں مل سکے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حفیظ بلوچ جو چھٹیاں گزارنے اپنے گھر گئے تھے انہیں آٹھ فروری دوہزار بائس کو خوزدار سے ایک نیجی اکیڈمی دی سٹوڈنٹس این اکیڈمی سے سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں جبرن لاپتہ کر دیا گیا واضح رہے کہ میجر مرتضی نامی شخص حفیظ بلوچ کو دھمکانے اور حراسہ کرنے کے لیے قائد عظم یونیورسٹی اسلام آباد تک آئے تھے اور انہوں نے ایک ریسرچ کے بہانے یونیورسٹی میں زیر تعلیم بلوچ طلبہ کی پروفائلنگ بھی کی تھی جس کے گواہ اور ثبوت بھی موجود ہیں یہ پریس لیز میں بلوچ سٹوڈنٹ کانسل کی طرف سے یہ الزامات اور یہ معلومات دی جارہی ہیں حفیظ بلوچ کی جبری گمشنگی کے خلاف بلوچ سٹوڈنٹ کانسل اسلام آباد کی جانب سے تیرہ فروری کو اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے ایک اتجاجی مظہرہ ریکارڈ کرایا گیا قائد عظم یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر تین پیس وقت کیے گئے اور تین روزہ اتجاجی کیمپ بھی لگایا گیا اس تمام صورتحال کے باوجود نہ حفیظ بلوچ کو بازیاب کرایا گیا اور نہ ہی کسی قسم کا اداروں کی جانب سے ریسپانس دیا گیا حفیظ بلوچ کو بازیاب کرنا تو دور گزشتہ دنوں 26 فروری کو اسلامیہ یونیورسٹی باہلپور میں زیر تعلیم ایک اور بلوچ طالب علم دلیب بلوچ کو رکنی چیک پوسٹ زلہ بارکان سے سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ کیا گیا جو کہ اسلامیہ یونیورسٹی باہلپور میں ایم انگلیس کے طالب علم ہیں اب یہ وہ پریس لیز ہے جو بلوچ سٹوڈنٹ کانسل کی طرف سے جاری کی گئی ہے بلوچ سٹوڈنٹ کانسل جو ہے یہ ایک فورم ہے قائد عظم یونیورسٹی کا اور یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں پہلے جہاں پہ سیاسی نظریاتی گروپس ہوتے تھے پیپل سٹوڈنٹ فیڈریشن مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن عزاز سٹوڈنٹ فیڈریشن سیاسی بنیادوں پہ طلبہ گروپوں میں نظریاتی بنیادوں پہ تقسیم ہو کے آپس میں بحث مباحثہ کرتے تھے یونینز کے الیکشن ہوتے تھے جنرل زیاؤلک جیسے فوجی آمر کے دور میں ان جونینز پہ جب پابندی لگی تو پھر مذہبی بنیادوں پہ اور لسانی بنیادوں پہ ان گروپوں نے پرورش پائی قائد عظم یونیورسٹی جو پاکستان کی عالت ترین یونیورسٹی ہے جہاں سے میں نے خود بھی گریجویشن کی ہے انیس سو نوے اکانوے میں اس یونیورسٹی میں بھی اب بلوڈ سٹوڈن فیڈریشن پشتون سٹوڈن فیڈریشن سندھی سٹوڈن کانسل اور دوسرے لسانی شناکت کے ساتھ طالبہ گروپوں نے کام شروع کیا ہے بظاہر اس میں کوئی بری بات نہیں کہ اپنے کلچر پہ اپنی ثقافت پہ ہر ایک کو فخر ہونا چاہیے اور اس نام سے اپنی شناکت ہونا کوئی بری بات نہیں مگر جب آپ سیاسی اور نظریاتی طور پہ طالب علم اپنی سوچ جو ہے اس کو ایک صحت مندانہ بحث مبایسے میں شامل نہیں کرتے تو پھر اس طرح کی لسانی تنظیمیں وجود میں آتی ہیں اور آج یہ لسانی تنظیمیں ہمارے عالی ترین تعلیمی اداروں کے اندر سب سے بڑے تضاد کا ایک مظاہرہ پیش کرتی ہیں اور وہ تضاد ہے کہ اتنے عالی تعلیم یافتہ اداروں کے اندر بھی ہم نے اپنی لسانی بنیادوں پر جو سوچ ہے اس کو پرورش دی ہے پاکستان کے نام پہ نہیں پاکستانیت کے نام پہ نہیں یہ سب کچھ شاید اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی جسرہ دھجیوں بکھیری جاتی ہیں خاص طور پر طاقتور اداروں اور خفیہ اداروں کی طرف سے اسی وجہ سے پھر ان صوبوں کے جو نوجوان ہیں ان کو اپنی لسانی گروپوں کے شناخت کے ساتھ اپنے حقوق کا دفاع کرنا پڑتا ہے وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت شاید اپنے حقوق کا دفاع کرنے میں اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں آئیے ہم ان طالب علموں سے بات کرتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں عبدالسلام میرا نام ہے اور میں قائدہ زمین انورسٹری سے ہوں تو یہ کیا احتجاج ہو رہا ہے کس چیز پر کر رہے ہیں ہم نے پریس لیس تو آپ کی پڑھ لی ہے مگر یہ پہلے بتائیں یہ طالب علم کہاں کہاں سے آئے ہیں کون کون ہیں یہ طالب علم صرف بروش نہیں ہے اس میں پختون بھی ہے گلگت سے تعلق رکھنے والے سٹورنٹس بھی ہے سرائی کی سٹورنٹس بھی ہیں سادمی پنجابی سٹورنٹس بھی ہیں بہت سارے سٹورنٹس آئے ہیں ان کا تعلق صرف اسلامباد کی یونسٹری سے نہیں ہے یہاں پہ لاہور سے بھی سٹورنٹس آئے ہیں فیصلہباد سے بھی آئے ہیں ٹیکسلا سے اور پشاور سے بہت سارے سٹورنٹس سے آئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ تھوڑا بتائیں گے کہ یہ کیا مطالبات ہیں آپ کے اور کیوں ہیں تجاج کر رہے ہیں تو ہمارے مطالبات یہی ہیں کہ ہمارے جو جتنے بھی پنجاب اور اسلامباد میں یونسٹریز ہیں اس میں اسپیشلی بلوچ اور پختون سٹورنٹس کی حراسمنٹ بلوچ سٹورنٹس کو حراسہ کیا جا رہا ہیں اور ایچ سی کے نام پہ بلا کے گجرات میں بلایا گیا اور اسٹورنٹس کو ایچ سی کے نام پہ کے سکولرشپ کے بارے میں آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے لیکن وہاں پہ ایچ سی کے نمائلیں نہیں تھے کوئی عورتیں جو طلبہ سے پوچھے جائے تھے کہ آپ کہاں سے آئے یہ گجرات یونسٹری میں گجرات میں اور اسی سلسلے میں کائداز یونسٹری میں بھی یہ سلسلہ چلتا ہوا مختلف کارز آتے رہے اسٹورنٹس کو اور اسٹورنٹس کو دمکایا جاتا تھا اور اسٹورنٹس اتنے ذہنی طور پہ مفلوج تھے کہ کلاس نہیں لے پا رہے تھے تو پچھلے مہینے کے بعد ہے کہ کال تو اپنی جگہ پھر ان کے بندے یہاں پہ پہ پہنچ گئے کائداز یونسٹری میں واقعہ دا وہاں پہ ہاؤسٹلز میں ان کی اکومنڈیشن ہوتی رہی اور یونسٹری کے یونسٹری کی انتظامیہ نے اس کام کی اجازت کیسے دے دی یونسٹری تو ایک قسم کی نگران ہوتی ہے طالب علموں کی سیکیورٹی کی اور ان کو حوصلہ اور اعتماد دینے کے لیے تو یہ یونسٹری نے کیسے اجازت دے دی اس طرح کی حراسمنٹ کی اسی حوالے سے تو ہم نے یونسٹری کو جواب کو کرنے کے لیے یونسٹری میں تیم مرتبہ ہم نے پیسواک بھی کیا اور وہاں پہ سٹوڈنٹس کی جانب سے پیسفل ہم نے کیمپ بھی لگایا تھا تو ہمیں کوئی بھی ریسپونس نہیں دیا گیا بس ہمیں یہی بتایا گیا کہ آئندہ اس طرح کوئی نہیں ہوگا تو ہم نے کہا کہ حفیظ بلوچ جو اس حراسمنٹ کا وکٹم ہے حفیظ بلوچ کو اس کے سٹوڈنٹس کے سامنے لے کر گئے ہیں حفیظ بلوچ کی پروفائلنگ انہی یونسٹری میں ہوئے بیس یہی سے ہے اور حفیظ بلوچ انہی بندوں سے اپنی مصروفیات کے بنا پر نہیں مل پا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حفیظ بلوچ کو اس کے سینکرسکوئنس کے سامنے اٹھا کے لے کر گئے تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ آئندہ آپ لوگ کو کوئی ایسا مسئل نہیں ہوگا ہم آئندہ کی گارنٹی دے رہے ہیں لیکن ابھی جو حفیظ بلوچ ہمارا دوست غائب ہے اس بات کی شورٹی کوئی نہیں دے رہا نہ کہ ہم یہاں پہ آئے ہمیں مجبوراں روڈ کی طرف دکھیلہ گیا ہمارے ٹینٹ ہم سے لئے گئے ہمیں وائلنس کی طرف انہوں نے یہی شو کیا کہ یہ وائلنس کرتے ہیں جی ایڈوکین ایوان مزاری یہاں پہ کچھ دن پہلے جب اعتجاج ہوا تو پولیس نے لاتھی چارٹ بھی کیا تو ایمان آپ بطور ایک وکیل آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی یہ پاکستان کا مستقبل ہیں یہ نوجوان جو بلوچستان سے آئے ہیں یہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں پاکستان کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں ان کا مستقبل پاکستان سے جڑا ہے تو پھر ان کے ساتھ یہ جو سلوک ہو رہا ہے بطور وکیل آپ کیسے دیکھتی ہیں دیکھیں یہ کسی کو بھی غائب کرنا خاص کر اگر آپ سٹوڈنس کے خلاف اس طرح کا تشدد استعمال کریں انہیں جبری گمشدگیوں کا تکار میں ہیں اور اسلام آباد جیسے شہر میں دار الحکومت میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو کلیرڈی اللیگل ایکشنز ہیں لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا بلوچ کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں پچھلے ستر سالوں سے یہ اس کی ہی کنٹینیویشن ہے انفورچنٹ جو چیز ہے کہ اب کیمپسز پر جس طرح سے بلوچ سٹوڈنس کی پروفائلنگ کی جا رہی ہے ایک میجر مرتضا نامی شخص ہے جو قائد عظم یونیورسٹی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے انہیں فسیلٹیٹ کری ہے کیمپس پر کہ وہ سٹوڈنس کا پرسنل ڈیٹا لے ان سے عجیب و غریب سوال پوچھے جائیں تو یہ کس طرح کا ملک ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں چیخ ہے ایمان عدالتیں جو ہے اس حوالے سے وہ اعتماد دے پا رہی ہیں بلوچستان کے اور دوسرے صوبوں کے نوجوانوں کو عدالتوں میں آپ پیش بھی ہوتی رہتی ہیں تو اب یہ حفیظ بلوچ والا جو معاملہ ہے یہ کہاں تک پہنچا ہے اور یہ ابھی تک مسنگ ہے یہ ابھی تک مسنگ ہے اور جو ان کی فیملی نے ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کی تھی خوزدار میں جہاں سے انہیں اٹھایا گیا تھا پولیس ظاہری سی باتیں انکاری ہوتی ہے ایف آئی آر درج کرنے کے لیے ان کیسز میں اسپیشلی تو یہ جس طرف ہم جا رہے ہیں اور جو کورٹس بھی کورٹس میں بہت سے مسنگ پرسنز کے کیسز ہیں اب چیف جسس اتھر من اللہ نے کافی سٹرانگ ابزرویشنز پاس کی ہیں کافی سٹرانگ ڈریکشنز دیاں حکومت کو لیکن ایک انفورچنٹ چیز ہے کہ کبھی بھی ہم اس ادارے کا اعتصاب نہیں کرتے جو اس پریکٹس میں ملوز ہے اور جب تک اس کا اعتصاب نہیں ہوگا یہ پریکٹس کے لیے جو امپیونٹی ہے وہ ختم نہیں ہوگی اچھا ویسے تو ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے آصف زرداری کی حکومت ہو یا نواز شریف کی حکومت ہو یا اب عمران خان کی یہ سب سیاستدان جو ہیں یہ بے بس نظر آتے ہیں سیکیورٹی اداروں کے سامنے وہ لا پتہ افراد کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوا تو یہ سیاستدان اور سیاسی جو حکومتیں ہیں ان کے کردار کو آپ کیسے دیکھتی ہیں میں انہیں ایک پیغام دوں گی کہ اگر انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ووٹ کی طاقت سے وہ آتے ہیں اور اگر وہ اتنے مجبور ہیں تو پھر وہ اپنی کرسیاں چھوڑ دیں وہ ٹیکس کا پیسہ نہ کھائیں وہ لوگوں کی جو ٹیکس پہ یہ حکومت چل رہی ہے کس لیے چل رہی ہے اگر سب جوڈشری میں حکومت میں سب مجبور ہیں تو پھر سب کرسیاں چھوڑ دیں پھر تعلق لگا دیں عدالتوں کو اور اداروں کو بھی بہت شکریہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری کچھ خواتین طلبہ بھی یہاں پہ موجود ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے جی آپ اپنا تارف کریں گی بتائیں گی کہ یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے بطور ایک خاتون سٹوڈنٹ آپ کا کیا تجربات ہے میرا نام عروسہ بلوچ ہے اور میں قائد عظم یونیورسٹی کی تعلق علموں ہماری سبجیکٹ میں میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان سٹڈیز میں ایم فل کر رہا ہوں ہمارا جیسے ساتھی طالبہ علم ہے جس کے لئے ہم احتجاج کر رہے ہیں حفیظ بلوچ جن کو جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا ہے اور یہ ہمارا تیسرا دن ہے آج ہم ان کے لئے احتجاج کر رہے ہیں اور بارش میں سردی میں یہاں پہ طالبہ علم جو ہے وہ موجود ہیں لیکن ریاست کے پاس جو ہے کوئی احساس سے ذمہ داری نہیں ہے سٹورنٹ کو بلا کے ان سے سوالات کیے جاتے ہیں کہ آپ کوئی عسکری تربیت تو نہیں لے رہے یہ سارے سٹورنٹ جو بلوچستان سے ہیں چوبیس گھنٹے بیس گھنٹے کا سفر کر کے دو دو دن کا سفر کر کے یونیورسیز میں آتے ہیں پڑھنے اور بجائے اس کے ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے ان کو حراسہ کیا جاتا ہے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پھر ریاست کیا چاہتی ہے کہ یہ تعلیم نہ حاصل کریں آپ یہ جو ڈگری حاصل کرنے کے لیے قائد اعظم یونیورسٹی میں آئی ہیں تو آپ اس ڈگری کے بعد کیا کرنا چاہتی ہیں آپ کے مستقبل کی کیا منصوبہ بن دی ہے میں ایکیڈیمیا میں ہی آنا چاہتی ہوں میں پڑھانا چاہتی ہوں آپ پاکستان سٹڈیز پڑھ رہی ہیں اور ایکیڈیمیا میں آکے پاکستان سٹڈیز ہی پڑھانا چاہیں گی اپنے نوجوان نسل کو جی لیکن وہ پاکستان سٹڈیز نہیں جو سکول اور کالیجوں میں پڑھانا چاہتے ہیں حقیقت جو پاکستان کی ہے تو قائد اعظم یونیورسٹی میں جو پاکستان سٹڈیز پڑھائی جاتی ہے کیا وہ حقیقت پر مبنی ہیں میں تو ابھی فیلال نیو سٹوڈنٹ ہوں ابھی میرا ایڈویشن ہوا ہے لیکن وہ ماحول ملتے ہیں یونیورسٹی میں پاکستان کے حالات کے اوپر کھل کے بات کرنے کا اس طرح تو پاکستان میں کہیں بھی وہ ماحول نہیں ہے پھر آپ دیکھتے ہیں جو بات کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے پاکستان میں تو آپ کے سامنے ہیں کہ حفیظ بلوش تھا جو صرف اس کا قصور یہ تھا کہ وہ پریس کلب میں آتا تھا وہ پلیکارڈز اس نے اٹھائے ہوتے تھے وہ اپنے جو ہے وہ مظلوم جو قوم تھی اس کے لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا مطلب اس کی کوئی گلتی نہیں تھی کوئی قصور نہیں تھا تو یہ ہیں پاکستان کا مستقبل یہ ہیں پاکستان کے ناجمان جو یقینی طور پہ پاکستان کے تعلیم اداروں میں ڈگریاں حاصل کر کے پاکستان میں ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے ہی اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس جو ہیں اب یہاں اسلامباد نیشنل پریس کلب کے اوپر دھرنے پہ موجود ہیں یہ ایک احتجاجی ذہنہ ہے ان نوجوانوں کا یہ وہ وقت ہے جب ان نوجوانوں کو اپنی یونیورسٹیوں میں اپنے ہوسل کے کمروں میں پاکستان کے بارے میں ان کو کتابیں پڑھنی چاہیے تھی دنیا کے بارے میں سائنس کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے تھا مگر یہ وہ وقت ہے جو اب یہ احتجاج میں گزار رہے ہیں یقینی طور پہ یہی نوجوان اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور پاکستان کے تمام نوجوانوں کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہوتی ہے مگر بدکسندی کی بات یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو اس وقت ان کے ہاتھ میں کتابیں ہونی چاہیے اور ان کو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور پاکستان کے لیے بہتر سوچ جو ہے اس کو ترتیب دینا چاہیے مگر آج یہاں ٹینٹوں میں بیٹھے احتجاج کر رہے ہیں اور یہ زیادہ تر بلوچستان کے سٹوڈنٹس ہیں مگر بلوچستان کے علاوہ بھی یہاں پہ جو دوسرے صوبوں کے سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آپ کہاں سے ہیں سر خان جانباز مرا نام ہے پیزہ منویس اسلامباد میں لوگ پڑھتا ہوں اور گلگت بلوچستان سٹوڈن کونسل کا میں کونسل اچھا آپ گلگت بلوچستان سے آئے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے بلوچ جو ساتھی ہیں گلگت بلوچستان میں بھی کافی مشکل حالات تو ہوتے ہوں گے مگر آپ یہاں کیوں آئے ہیں آپ اظہاری ایک جہتی کے لیے آئے ہیں جی بلکل حفیظ بھائی ایزا قیدین ہم ان کو ایزا بھائی مانتے ہیں کیونکہ وہاں پر ایک فیملی سسٹم ہمارا چلتا ہے جو بھی قیدین ہوتا ہے تو اس کے لیے اظہاری ایک جہتی کیونکہ وہ ایک سیولائسٹ اور ایک رسپیکٹفل سیٹیزن ہے پاکستان کا تو ان کو جینے کا بھی بلکل حق ہے اظہار رائے کا بھی بلکل حق ہے اور انلافل آپ اس کو دیٹین کرتے ہو تو اس کے خلاف تو آواز اٹھے گی اور اس آواز کو اٹھانے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں میں سن سے ہوں اور جہاں قیدی اعظم میں بی بی اے کر رہا ہوں آپ سن سٹوڈنٹس کی نمائنگی کر رہے ہیں جی جی تو آپ اس بلوڈ سٹوڈنٹس کے اتجاج میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں ہم یہ حفیظ بھائی ہمارا بھائی جیسے ہی ہیں ٹھیک ہے اس کی جو گمشدگی ہوئی ہے اس میں ہم اس کی برابر کے وہ ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے ہیں اور اس کا آواز اٹھانے کے لیے ہیں آپ کہاں سے اپنے طرف میرا نام سیوی امتیاز رانج ہے میں پنجاب سے ہوں اور پنجاب سٹوڈنٹ کانسل کا چیئرمن اچھا تو آپ یہاں کس اسلحے میں ہیں جی ہم حفیظ بھائی کے ساتھ مطلب بلوڈ سٹوڈنٹ کانسل کے ساتھ ازاری جک جاتی کے لیے آئے ہیں جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ذارے جک جاتی کے لیے اس طرح آئے ہیں کیونکہ فیظ ایک قائدین بھی ہے مطلب ہم ایک فیملی ہے قائدی آزم یونیورسٹی میں ڈائیورسٹی ہے ہماری یونیورسٹی کی خوبصورتی یہ ہے اس خوبصورتی کو منٹین رکھنے کے لیے اس لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں تو کبھی پنجابی سٹوڈنٹ کے ساتھ یونیورسٹی میں ایسا ہوا مجھے تو دیکھنے میں نہیں آیا جتنا میرا تجربہ ہے یا مطلب میری لائف ہے میں نے اس نہیں سنا لیکن زیادہ تر سنے آئے کہ بلوچستان سٹوڈنٹ کو مطلب بلوچستان سٹوڈنٹ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جی آپ بھی کچھ کہنا چاہیے آپ کا طرف کرو میں ناکیب نصر میں پختون سٹوڈنٹ کونسل سے ہوں اور میں بھی بلوچستان سے ہوں تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ حفیظ بلوچ کو ریا کیا جائے وہ بھی سٹوڈنٹ ہے اس کا بھی آکے اس کو بھی پڑھنے لکھنے کا وہ آکے اسی طرح جو انسٹوڈنٹ میں جو آریسمنٹ ہے اس کے حوالے سے جو ہے نا اینورسٹری کو جو ہے نا اقدام کرنی چاہیے ایک امیٹری تشکیل دینی چاہیے کہ اس طرح انسٹوڈنٹ کے اندر کیوں اس طرح کی آریسمنٹ کے کیسز ہو رہے ہیں یا بلوچ سٹوڈنٹ کو کیوں اجازت نہیں ہے پڑھنے کی تو یہی میں اسی وجہ سے اس کیم پہ آیا ہوں ازار اکجیتی کے لیے چلیں یہ تو بہت اچھی بات آپ اپنا طرف پہیں میرے نام طلحہ خان ہے اور میں بھی پنجاب سے ہوں اور ہم یہاں اس کیم میں اس لیے آیا ہیں کہ ہم جو حفیظ بلوچ تھا وہ ہمارا بھی اتنا ہی مطلب جتنا وہ بلوچوں کا تھا اتنا ہی وہ ہمارا ہے کیونکہ وہ قائدین تھا اور اسے بھی حق تھا اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کا میرا نام عاطف کیسرانی ہے اور میں سریکی سٹوڈنٹ کانسل کا سینئر ویسٹیئرمین ہوں اور میں یہاں پہ اس لیے آیا ہوں کہ جو حقوق جو جس آزادی سے میں پڑھتا ہوں جس آزادی سے باقی لوگ پڑھتے ہیں تو حفیظ بلوچ کا کیوں نہیں حق ہو سکتا کہ وہ علم کے دو چار لفظ سیکھے تو میں اس لیے یہاں پہ آؤں کہ حفیظ بلوچ کو رہا کیا جائے اسے بھی آزادی ہو اس کا بھی حق ہے بہت شکریہ آپ نے دیکھا یہ ہے وہ نوجوانوں کا جذبہ چاہے پنجاب ہے چاہے خیبر پختنخواہ ہے چاہے گلگت بلتستان ہے چاہے سندھ ہے یا پھر خیبر پختنخواہ ہے تمام سٹوڈنٹس ازاری ایک جہتی کر رہے ہیں اپنے بلوچ نوجوان سٹوڈنٹس ساتھیوں کے ساتھ اور یہ ایک ایسا سبق ہے جو ریاست کو بھی سیکھنا چاہیے جب پاکستان کے چاروں صوبوں کے عوام اور نوجوانان ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں تو پھر کسی ریاستی ادارے کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ کسی ایک صوبے کے نوجوانوں کو نشانہ بنائے اور ان کو حراسہ کرے تو یہ وہ صورتحال ہے جس کا فوری طور پر حکومتی اداروں کو نوٹس لینا چاہیے اور جو مطلقہ حکام ہیں ان کو کسی قسم کی ایسی پالیسی نہیں بنانی چاہیے کہ جس سے ہماری نوجوان نسل میں یہ تاثر بھی ملے کہ شاید ان کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق کسی خاص لسانی گروپ سے ہے یا کسی خاص صوبے سے ہے آج چاروں صوبوں کے طالب علموں کی یہ موجودگی اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ پاکستان کے یہ تمام نوجوان چاروں صوبوں سے یہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں پاکستان کے اداروں میں یہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کی خدمت کر سکیں اور پاکستان کی نوجوان نسل کو بھی تعلیم دے سکیں مگر جو کچھ ریاستی ادارے کر رہے ہیں خاص طور پر بلوچستان کے طالب علموں کے ساتھ اس سے یوں لگتا ہے کہ کچھ لوگ کہ کچھ لوگ شاید یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے تمام صوبوں کے نوجوان ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر چلیں اور جو کچھ انہوں نے کتابوں میں پڑا ہے اس کو عملی طور پر پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے استعمال بھی کریں مطیولہ جان ایم جی ٹی وی سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی